اسلام علیکم میں ہوں عزیب گلور آپ دیکھ رہے ہیں آوان ٹائز یوٹیوب چینل ویڈیو کو لائک کرنے کا پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ سپیشلی جو میں نے ایریا کی میئرمنٹ کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں ان ویڈیو کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے ان ویڈیوز کو بنانے کا بیسک مقصد جو ہے کہ آپ اپنے ایریا کی کیلکولیشن جو میئرمنٹ کی کیلکولیشن ہے وہ خود سے کرنا سیکھ جائیے بہت سارے لوگ ان ویڈیوز کی مدد سے خود سے اپنے ایریا کی کیلکولیشن میئرمنٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کو شاید ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی یا ان کو کیلکولیشن کرنا پسند نہیں ہے تو وہ کمٹ میں اپنا ایریا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایریا اس کی میئرمنٹ کر کے بتا دیں یا وہ موبائل پر کانٹیک کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی موبائل ایپ کے بارے بتاؤں گا جو دو منٹ کے اندر اندر آپ کے لیے آپ کے ایریا کی میئرمنٹ ایزیلی کر کے آپ کو دے دیں گی اس ایپ کو آپ ایزیلی گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپ کا آئیکن آپ کے سامنے شور رہا ہوگا میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ دسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے ہیں میں لیے کس طرح مددگار ثابت ہوگی اس ایپ کو جب آپ اوپن کریں گی تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین سامنے شو ہوگی ایک مشورہ سجیشن میں آپ کو یہ دوں گا کہ اس ایپ کو چلانے سے پہلے آپ اپنا انٹرنیٹ بند کر لیں تاکہ جو ہے وہ ایڈز ہیں وہ آپ کو نظر نہ آئیں ورنہ آپ بہت جلدی فیڈ اپ ہو جائیں گے کیونکہ ایڈز بہت زیادہ شو ہوتے ہیں جب آپ یہ ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس میں تقریباً سات قسم کے مختلف جو آپشنز ہیں وہ نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے بہت ہی کام والے ہیں اور صرف ایڈیا کی میئرمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اور بھی کافی آپ کے لیے کافی کام کریں گے جیسے اگر میں دیکھوں تو سب سے پہلے کیمپس ہے جس سے آپ ایزیلی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں ٹو ڈی ایریا دوسرا اپشن ہے جس سے ہم ایریا کی میئرمنٹ مختلف جو شکل کے ایریا ہوں گے ہمارے پاس ہم ان کی میئرمنٹ کریں گے تیسرا اپشن بہت انٹرسٹنگ ہے لیولر ہے یعنی کوئی بھی سرفس ہے وہ اس کو آپ نے اگر اس کا لیول معلوم کرنا ہے تو اس تیسرے اپشن سے آپ ایزیلی معلوم کر لیں گے چوتھا اپشن یونٹ کنورٹر کا ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی یونٹ جو دوسرے یونٹ میں کنورٹ کر لیں گے جیسے آپ کے پاس اگر سکیر فیٹ ہے اس کو سکیر میٹر میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو وہ ایزیلی کر لیں گے والیم ہے والیم کسی بھی ایسی چیز کا کہ اس کے اندر سے کتنا گراؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو اگر معلوم کرنا ہے تو وہ فوراں آپ کو معلوم ہو جائے گا جی پیس ایریا کسی بھی لائف جگہ کی اگر لوکیشن آپ کو اس کا ایریا معلوم کرنا ہے تو وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اور لاسٹ آپشن ہے سیوڈ ایریا یعنی آپ نے کوئی بھی کلکلیشن کیا اس کو آپ اس میں سیوڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے جو اس ٹائم پہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بیسیکلی ٹو ڈی ایریا کی میجرمنٹ کے حوالے سے بنا رہا ہوں تو ہم سیکنڈ آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کے سامنے تقریباً تیرہ قسم کی مختلف شکلیں کھل گئی ہیں یعنی آپ ٹرائنگل، سکیر، ریکٹینگل، سرکل، پینٹاگان، آکٹاگان بہت سارے جو ایریاں ان کی میجرمنٹ جو ایپ ہے اسی ایزیلی کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں اگر ٹرائنگل کو سب سے پہلے والے شکل کو کلک کرتا ہوں تو آگے مزید ہمیں پانچ قسم کی ٹرائنگل بتا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی ٹرائنگل ہے جو جس طرح کا آپ ایریا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی اس طرح کی جس طرح کی بھی آپ کا ایریا ہے، جگہ ہے، لوکیشن ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے اور اس کے اندر جا کے اپنے ویلیوز پٹ کرنی ہے اور آپ ایزیلی جگہ کا معلوم کر لیں گے جیسے ہم اگر ٹرائنگل میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ٹرائنگل کی ہے اب اگر آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے اور وہ سیم اس طرح کی ٹرائنگل ہے جس کی تینوں سائیڈیں مختلف ہیں تو آپ نے بس اس کی جو تینوں سائیڈیں ہیں اس کی جو جو ان کی وہ ہمارے پاس سکیئر فیٹ کے اندر رننگ فیٹ کے اندر جو ہمارے پاس میئرمنٹ ہے وہ آپ نے اس کے اندر اپ کے اندر ڈالنی ہے اور آپ ایزیلی اپنا جو ہے وہ ایریا معلوم کر لیں گے جیسے ہمارے پاس ایک بیس ہے اس ٹرینگل کی میئرمنٹ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے فارمولا یہ نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے ایریا برابر ہے ہائٹ زرب بیس تقسیم دو تو سمپلی بیس جہاں پہ یہ ہے کہ جو سب سے نیچے والی جگہ ہوگی اس کو بیس کہتے ہیں آپ کے پاس لیٹس پوز اس میں اگر بیس ہمارے پاس دس ہے تو ہم دس ڈال دیتے ہیں یہ میں ویل سے ویلیو ایزوم کر رہا ہوں کچھ بھی جو بھی آپ کر رہی ہوگا وہ کر سکتے ہیں اب اس بیس کی اوپر کھڑے ہو کر اگر آپ سیدھا اوپر والے کونے سے نیچے لائن لگائیں گے تو اس کی اگر رننگ فیٹ میں نکال لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے ہائٹ آپ کے پاس آج گئی لیٹس پوزم کہتے ہیں کہ ہائٹ ہمارے پاس آٹ ہے اب ہم نے اس کو کلکولیٹ پہ جب کلک کی ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھئے کہ سیدھا سیدھا اس نے ہمیں بتا دیا کہ چالیس سکیئر فیٹ جو ہے وہ آپ کا ایریہ ہے یونٹ ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یونٹ سکیئر فیٹ بھی ہو سکتا ہے سکیئر انچز بھی ہو سکتا ہے سکیئر میٹر میں بھی ہو سکتا ہے جو بھی یونٹ آپ نے سکیئے ہوئے وہ ہی ہوگا سیم اسی طرح آپ واپس آجائیں ٹرائنگل ٹرائنگل کے اگر باقی کوئی اور ہے تو وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اس طرح آپ ٹرائپوزائیڈ جیسے آئیے آپ ٹرائپوزائیڈ کو ایزی لی اس طرح اس کی ویلیو ڈالیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا آپ کے پاس سرکل ہے سرکل سے بھی آپ ایزی لی معلوم کر سکتے ہیں سارا کچھ سارے فرمولین نے انہیں آل لڈی دی ہوئی ہیں سیم اس طرح جس طرح کی بھی آپ کی شیپ ہے آپ ایزی لی اس طرح شیپ کا جو فرمولہ ہے وہ اس کے اندر پٹ کیے کہ آپ ایزی لی ایریا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ جو ایپ ہے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئی گی اور آپ اس ایپ کے مدد سے بہت آسانی سے ہی اپنا ایریا معلوم کر لیں گے اب زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جو ویڈیوز میں نے پہلے بنا دی ہوئی ہیں جن میں میں نے سکیئر کا ٹرائنگل کا ریکٹینگل کا مختلف شیپ کا جو ایریا ہے سرکل کا وہ کیسے نکالتے ہیں اس کے اندر میں نے فرمولے بتائیں اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں اور اپنا ایریا ان ویڈیوز کی مدد سے کلکولیٹ کریں اور پھر اس ایپ کے ذریعے اپنا ایریا دوبارہ کلکولیٹ کریں تو اس طریقے سے آپ دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو خود سے ایریا کلکولیٹ کرنا بھی آ جائے گا اور دوسرا جو آپ نے کلکولیٹ ایریا کی یا اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی تو امید ہے کہ یہ ایپ جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ایپ پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے سرکل کے اندر شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو اگر کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمرڈ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائل کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو نیچے نمبر اور ایڈرس دیا گیا اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس چینل کا مقصد کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جڑی وہ ہر معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب معلومات آپ کو ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے شکریہ